بسم اللہ الرحمن الرحیم بچانک چائنہ چلے گئے اور اس کے بعد آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے سو ان سے ون آن ون کچھ گفتگو کرتے ہیں کچھ سوالات اٹھاتے ہیں کافی زیادہ تفسرے ہوتے رہے ہیں کافی باتیں ہوتی رہی ہیں ان کا جلسہ کس حد تک کامیاب ہوا باقی مخالف پارٹیاں کیا ریائکشن دے رہی ہیں اس پر بات چیت ہوتی رہی ہے لیکن آج خان صاحب چکے ہمارے ساتھ خود ہی موجود ہیں میں آپ کو خوش آمدیت کہوں گی خان صاحب اپنے شو پر سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ آج بھی یہ ایک پبلک کے اندر تاثر ہے کہ آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہوا ہے لیکن کیا عمران خان 51 فیصد سیٹیں پارلمنٹ میں حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں صوفیہ پہلے آپ آج سے چند مہینے پہلے چلے جائیں تو کوئی کہتا تھا تحریک انصاف کی چانس کوئی نہیں کوئی کہتا تھا کہ جو پاکستان کا موجودہ سسٹم ہے اس میں کوئی تیسری پارٹی آئی نہیں سکتی اور ریس تھی ٹو پارٹی ریس تھی اور اس میں سب باقی کوالیشن میں تو ساتھ آ سکتے ہیں لیکن ایک ایلائن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ بھی بلکہ جلسے سے پہلے ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے لیکن ہماری جب پولز کے اندر ایک دم ریٹنگ اوپر آئی کوئی پانچھے مہینے پہلے تو ایک دم شاک ملا اور انہوں نے کہا ہاں ریٹنگز دو پر آگئے لیکن پارٹی کچھ نہیں گئے ماضی میں بھی ریٹنگز آپ کی ہمیشہ ہائے رہیں گے آپ کی ہمیشہ ہائے رہیں گے؟ آپ کی ہمیشہ ہائے رہیں گے؟ لوگ ہمیشہ آپ کو عمران خان کرکیٹ اور وہ اس پوائنٹ آف یو سے دیکھ رہے ہیں اگر ہم نائنٹی سیوین یا نائنٹی سکس کی بات بھی کریں جب بھی آپ کے پولز آئے تھے؟ آپ ہیرو جب بھی تھے؟ نہیں پولنگ پولز تھے جو اس میں تو کبھی اتنی ہائے ریٹنگز نہیں تھی اور اس میں باقی بلکہ ہماری تو میری کوئی بیس پرسنٹ سے سکسٹی ایٹ پہ گئی ہے اور نواز شریف کی ایٹی فور پرسنٹ سے آئی ہے اس کی نیچے سکسٹی ٹو پرسنٹ بلکہ وہ ایک ٹرینڈ شو کر رہی تھی پولز کے سب پولٹیکل پارٹیز کی جو موجودہ گورنمند میں بیٹھی ہیں ان سب کی ریٹنگز نیچے جا رہی تھی صرف ایک پارٹی کی ریٹنگز اوپر جا رہی تھی تو ایکشلی تو جلسے نے یہ جو ایک ٹرینڈ آ رہی تھی پاکستان میں وہ اس نے اس کو ایک عوام کے سامنے اتنا بڑا اس کا ایکسپریشن تھا تو اس کی وجہ سے ایک دم یہ پرسیپشن آئی ہے کہ تحریکن صاحب بھی ایک فورس ہے اب اگلا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے دیکھیں پہلے کہتے تھے کہ تحریکن صاحب کینڈیٹس کدھر سے لے کی آئے گی کالٹی آف کینڈیٹس کا کوسٹن ہوتا ہے کینڈیٹس ہر ہلکے کے اندر تین یا چار کینڈیٹس ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں چار پانچ پولٹیکل ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ریس ہوتی ہے تحریکن صاحب کی ریس نون لیگ سے زیادہ ہے یا پورے گورنمنٹ کے سسٹم سے یا کرپشن سے تحریکن صاحب کی ریس ساری جو سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں ان کے خلاف ہیں یہ تحریکن صاحب ایک چینج کی پارٹی ہے بار بار نون لیگ کے ساتھ نام لیتے ہیں تحریکن صاحب کا لوگ بار بار یہی بات آتی نہیں تحریکن صاحب نے نون لیگ کو ٹاف ٹائم دینا ہے پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے تحریکن صاحب کو سوائے تحریکن صاحب کوئی چیلنج نہیں کر رہا نون لیگ کو اور جو لہور کا جلسہ تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نون لیگ کے لئے جس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی ساتھ ہے نہیں پیپلز پارٹی ساتھ ہوتی بھی تو کچھ پیپلز پارٹی خود جلسہ نہیں کر سکتی تو یہ دو تین لاکھ کا جلسہ پیپلز پارٹی کیسے مطلب کر سکتی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جلسے کے اندر کاف لیگ بھی موجود تھی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے یہ بھی آلیگیشنز آ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ موجود تھے تو یہ تو بہت لا بہت زبردہ نہیں لیکن وہ موجود تھے کہ چھوڑ کے آ رہے تھے ان کی پارٹیز چھوڑ کے آ رہے ہیں دیکھیں چینج آ رہے ہیں پاکستان میں یہ پارٹیز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کے آ رہے ہیں یہ جو جلسہ تھا اس نے سب کو یہ شوق میں ہے ابھی تک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا میں اگر آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہیں میں ایک سال سے پولٹیکل پروگرامز میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف الیکشن جیتے گی نہیں سویپ کرے گی میں ایک سال سے کہہ رہا ہوں میرا مزاق بھی اوڑا تھا جو خواہش تو ہو سکتی ہے یہ ایک دم لوگوں کو لگایا کہ شاید یہاں کو چینج آنے لگا ہے اور لاہور کے جلسے سے پہلے بھی یہ پہلا جلسہ نہیں ہے ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوا ہیں اس سے پہلے گجرا والا ہوا اسلام آباد میں ہمارا جلسہ بلائٹ آؤٹ کر دیا باقی پارٹیوں نے بھی آپ کا تو یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے جس کو ماننے کو ہم تیار ہیں مطلب سب جان دیں گے بہت بڑا جلسہ دال لگن اس سے پہلے پارٹیوں نے بھی تو بہت سارے جلسے کی یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ سویپ کر جائیں گے سوائے ایم کیو ایم کے کسی پارٹی کا بڑا جلسہ مجھے کوئی بڑا جلسہ بتا دیں پچھلے تین چار سال میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ماضی میں بہت بڑے بڑے جلسے کی ماضی یہ وہ ماضی تھا یہ ایک نیا پاکستان ہے اور اس پاکستان کے اندر ان کے لیے جلسہ کرانا مشکل ہے پیپلز پارٹی نے جب جلسہ کرایا شہباز شریف کے ریاکشن میں تو وہ ایم کیو ایم سے کروایا خود نہیں وہ کر سکتے تو آپ تو کہہ رہے آپ کو بھی سپورٹ کیا انہوں نے جلسے سے نہیں لیکن پیپلز پارٹی خود نہیں جلسہ کر سکی ریاکشن ٹو جو شہباز شریف نے کہا تھا آسف زرداری اکلا ایم کیو ایم نے کیا ان کے لیے کراجی میں مطلب یہ کہ یہ پارٹیز کا نیچے سے بیس ختم ہوگی فطری اتحادی ہیں نا کیوں کہ اتحادی ہیں اصل میں ہوا کیا ہے سوفیہ سمجھنے کی بات ہے آسف زرداری نے ان ساری پولٹیکل پارٹیز کی قیمت لگا دی وہ ایک ایسا نکلا اس کا کام پاکستان کے لیے تو کوئی بہتری کرنا نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو اور پیسہ بنانا تھا اور اپنا پیسہ بنانے کے لیے اس نے بزنس کی بلکہ اس نے سوچا کس کی کیا قیمت ہے سب کو اس نے کچھ دے دیا اور ساروں کو ایک سٹیٹس کو کا حصہ بنا دیا تو آپ نے یہ کانٹریڈکشن دیکھی کہ پولٹیکل پارٹیز کریں جو ہم نظام بچا رہے ہیں ہم جمہوریت بچا رہے ہیں تو تحریک انصاف کو بھی تو اپروچ کیا ہوگا انہوں نے کہا ان ساری پارٹیز نے کہا جب آسف زرداری گرنے لگتا تھا اس کو بچاتے تھے جمہوریت بچانے کے نام جمہوریت بچانے کے نام اور وہ جمہوریت جس نے آج عوام کا معاشی قتل کر دیا کبھی پاکستانی قوم کے تبور حالات نہیں جو آجائے تو اس لئے آسف زرداری نے ان سب کو اپنے ساتھ نیچے لے گیا ان سب کی ریٹنگز نیچے چلے گئی ہیں